بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیر حق خطیب اور شف شف والی سرکار کی جالی اور جھوٹی کرامات کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو آپ سے شیئر کی اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو پر ہمیں بہت سراحہ ہماری بہت حوصلہ افضائی کی کہ ہم اس فتنے کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنا کام جاری رکھیں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے جال سازی کے ذریعے پیر حق خطیب اور شف شف والی سرکار ایک پلانٹیڈ مریضہ کے موں سے لوہے کی کیلیں سوئیاں اور گولیاں برامت کرتے ہیں اور ہم نے اس ویڈیو میں ایک پلانٹیڈ مریض کے موں سے ان سے زیادہ کیلیں ان سے زیادہ سوئیاں اور ان سے زیادہ گولیاں برامت کر کے دکھائیں اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کے عوام نے تو اس ویڈیو کا بہت سراحہ لیکن ان کے جو چند چیلے ہیں ان کی جانب سے کچھ چیزیں سامنے آئی جن کا میں آج جواب دوں گا اور میرے دوست میرے بھائی اینکر عویس ربانی کی جانب سے بھی ایک پیشکش سامنے آئی انہوں نے کہا کہ وہ چودہ فروری کی تاریخ مقرر کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اور پیر حق خطیب بلاورہ شریف میں ملیں اور آمنے سامنے یہ تمام تر چیزیں ان پر ڈسکشن کریں تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں بلاورہ شریف جاؤں ان کا وہ جو نام نحات آستانہ ہے اور پیر حق خطیب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک کر کے ان کی تمام تر جھوٹی کرامات کا پردہ چاک کروں تاکہ پاکستان کے عوام کو اندازہ ہو کہ کس طرح سے اولیاء کرام کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے کس طرح سے طریقت کو بدنام کیا جا رہا ہے کس طرح سے اس ملک کی خانکاہوں اور اس ملک کی درگاہوں کو بدنام کیا جا رہا ہے ان کی عزت پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور پیر حق خطیب کے چیلے جو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی آپ نے اولیاء کرام کے حوالے سے سوالیہ نشان اٹھایا ہے ہرگز نہیں میری یہ لڑائی اولیاء کرام کی حرمت کے لیے ہے میری یہ لڑائی تصوف کے لیے ہے میری یہ لڑائی اس ملک کی خانکاہوں اور درگاہوں کی عزت کے لیے ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں طریقت کا جو احترام ہے وہ قائم رہے اور اس طرح کے ڈھونگیوں سے اس طرح کے شوبدے بازوں سے ہم طریقت کو دور کر سکے اور مجھے امید ہے کہ اس ملک کی مذہبی شخصیات اس مشن میں اس قوز میں میرا ساتھ دیں گی عویس ربانی صاحب نے جو پیش کش کی کہ ہم چودہ فروری کو بلا بڑا شریف جائیں میں بالکل تیار ہوں بلا بڑا شریف جانے کے لیے جو ان کا اڈہ ہے میں تو اسے آستانہ بھی نہیں کہنا چاہتا فیر حق خطیب صاحب کا اور وہاں جا کر ان کے سامنے لائیو میں ان کے تمام تر ڈھونگ بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہوں تو میں عویس ربانی صاحب یا ان کے علاوہ کوئی بھی شخص اس طرح کا کردار ادا کرنا چاہے اعانت کا میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور میں آن ریکارڈ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ چودہ فروری ہو یا کوئی بھی تاریخ متعین کی جائے مقرر کی جائے میں اپنی ٹیم کے حمراہ پیر حق خطیب اور شف شف والی سرکار کو بے نقاب کرنے کے لیے بلا بڑا شریف جانے کے لیے تیار ہوں میں یہ بات ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں لیکن اس صورت میں کہ جب ان کی جانب سے بھی ایک ویڈیو پیغام آ جائے کہ وہ ہم سے ملاقات کے لیے تیار ہیں میری جان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں حاضر ہوں وہاں ملاقات سے پہلے بھی وہ اور ان کے چلے جو کرنا چاہیں وہاں بھی میرے ساتھ جو کرنا چاہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں لیکن بہرحال ایک اشورٹی ضرور دی جائے وہ یہ کہ میری ٹیم میرا کرو اور وہ تمام افراد جو یہ ٹرک پرفارم کریں گے ان کے سامنے ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ لائیو ہوگا ہم اپنی ڈی ایس این جیز اپنے لائف سٹریمنگ کے پلیٹ فارم کو یوٹلائز کریں گے جو کچھ کیا جائے گا وہ براہ راست پاکستان کی پوری قوم دیکھے گی وہ چاہیں تو اپنے لائف پلیٹ فارم کو بھی متحرک کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی چیز بغیر کیمرہ کے نہیں ہوگی تو میں بلا بڑا شریف جانے کے لیے تیار ہوں اپنی آمادگی کا اظہار کرتا ہوں کوئی بھی وقت مقرر کیا جائے کوئی بھی تاریخ مقرر کی جائے میں پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان میں تصوف کے لیے اولیاء کرام کے احترام اور عزت کے لیے اس ملک کی خانکہوں اور درگاہوں کے احترام کو بچانے کے لیے اس شخص کا سامنا کرنے کے لیے اور انہیں جھٹلانے کے لیے تیار ہوں ان کے سامنے ہم تمام تر ٹرک کریں گے اور جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا تب تک ایک ایک کر کے ہم ان کے ٹرکس کو بینقاب کرتے رہیں گے چاہے وہ آنکھ سے لوہے کی زنجیر نکالنے کا ٹرک ہو چاہے وہ مو سے چھولی نکالنے کا ٹرک ہو چاہے وہ لوہے کی گولیاں اور کیلے برامت کرنے کا ٹرک ہو چاہے وہ کسی زخم سے زنجیر نکالنے کا ٹرک ہو تو انشاءاللہ عزیز اگلے ہفتے آپ ایک اور ویڈیو دیکھیں گے جس میں ہم آنکھ سے لوہے کی زنجیر لوہے کی چین برامت کریں گے انسانی آنکھ سے جو کہ پیر حق خطیب صاحب نے بھی کیا لیکن وہ ایک ڈھونگ تھا اسے وہ کرامت کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کرتب ہے یہ آنکھوں کا ایک دھوکہ ہے اور یہی دھوکہ ہم ان کے سامنے جا کر پرفارم کرنے کے لیے تیار بھی ہیں لیکن پوری دنیا کو یہ اندازہ ہو سکے کہ پیر حق خطیب صاحب اولیاء کرام کے نام پر تصوف کے نام پر دین کے نام پر مذہب کے نام پر اپنی دکانداری کو فروغ دے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہر دکاندار کی حوصلہ شکنی کی جائے پیر حق خطیب کے چیلوں کی جانب سے پہلی ویڈیو پر جو رد عمل آیا اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب وہ تو کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے ان تمام تر کرامات کا یعنی ان تمام تر کرتبوں کا وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتے جو کہ بالکل حقیقت کے برعکس بات ہے ہم نے گزشتہ روز ایک پروگرم ریکارڈ کیا لاہور کے لیبرٹی چاک پر جہاں عوام ناس کو ہم نے مدود کیا تھا کہ جو آئے جو چاہے اپنی بات کر سکتا ہو اور وہاں بہت سارے لوگ جو بلا بڑا شریف جا چکے تھے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ کیسے ان کو وہاں لوٹا جاتا ہے اور اگر اس بات کو ٹھیک تسلیم بھی کر لیا جائے تو چلیے ہم یہاں پر بھی پوچھتے اور پیر حق خطیب صاحب کے سامنے جا کر بھی پوچھیں گے کہ وہ جو زرک برک لباس پہنتے ہیں وہ جو قیمتی ترین پوشاکے زیبے تن کرتے ہیں وہ جو بہترین جیولری انہوں نے پہن رکھی ہوتی ہے وہ جن آلی شان گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں وہ جو آلی شان طرز زندگی گزار رہے ہیں اس کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں ان کا ذریعہ آمدن کیا ہے اس پر وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں اسے انہوں نے ڈیکلیئر کر رکھا ہے یا نہیں ان کے اساسے آن ریکارڈ کتنے ہیں وہ تو بتائیں نہ بتائیں لیکن میں یہ جھلک دیکھئے ان کی ایک پروپرٹی کی ڈیٹیل میرے پاس ہیں لیکن انشاءاللہ لزیز جب ہم یہ آگ سے زنجیر نکالنے والی ویڈیو آپ تک پہنچا چکے ہوں گے تو اس کے بعد پیر حق خطیب صاحب کے اساسوں کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کن کن چیزوں کے مالک ہیں وہ کس کس طرح سے آلی شان زندگی گزار رہے ہیں کون کون سی گاڑیاں ان کے زیرے استعمال ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی سے کچھ لیتے نہیں تو پھر اپنا ذریعہ آمدن بتا دیں وہ بتا دیں کہ وہ یہ سارا آلی شان طرز زندگی کس طرح سے مینٹین کیے ہوئے ہیں ان کے چیلوں کے جانب سے ایک اور اعتراض کیا گیا وہ یہ کہ جراب بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو وہاں شفاہ ملتی یعنی اس نکتے پر کہ مو سے وہ کیلیں سوئیاں اور گولیاں کیسے برامد ہوتی ہیں اس کو مکمل طور پر اس پر بات ہی نہیں کی جاری کسی کے جانب سے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ رنگے ہاتھوں پوری قوم کے سامنے پکڑا گیا ہے وہ بس یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو وہاں سے شفاہ بھی ملتی ہے تو ہم نے کل ہی سریعام کا پروگرام ریکارڈ کیا جو کہ انشاءاللہ ہفتے کی شام ساتھ مجھے نشر ہوگا لیبرٹی چوک میں ہم نے بالکل دعوت عام دی لوگوں کو کہ وہ آئیں اور بات کریں وہاں کئی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ خود ان کے رشتدار ان کے اہل محلہ یا ان کے قریبی لوگ بلا بڑا شریف گئے اور انہیں وہاں سے کسی طرح کی کوئی شفاہ نہیں ملی اور اس پر بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے دنیا بھر میں ساتھ آٹھ عرب انسان ہیں مختلف مذہب سے ان کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں مرض بھی دیتی ہے اس کی شفاہ بھی دیتی ہے تو ظاہر ہے وہ تمام دنیا کے لوگوں کو شفاہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن حکیم میں فرماتی بھی ہے کہ وہ جسے مرض دیتا ہے اسے شفاہ بھی عطا کرتا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات شفاہ دینے والی ہے سو یہ اس پر ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ پلانٹر لوگ وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں شفاہ ملی ہے تو میں اگین ویس ربانی صاحب سے بھی کہتا ہوں اور کوئی اور اینکر بھی میرے ساتھ چاہے بلکہ میں چاہوں گا کہ پیر حق خطیب آئیں ہم پاکستان کے کسی مسروف اور معروف چوراہے کا انتخاب کرتے ہیں اور وہاں ہم کہتے ہیں کہ آئیے جو پیر حق خطیب صاحب کے پاس لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کتنے لوگوں کو وہاں پر شفاہ ملی ہے تو یہ بھانڈا بھی بے نقاب ہو جائے گا یہ بھانڈا بھی پھوٹ جائے گا انشاءاللہ پھر سہارا لیا جا رہا ہے کچھ تصویروں کا مختلف شخصیات کے ساتھ کہ جناب یہ تصویر اس بات کی گواہی ہے اس بات کی شہادت ہے کہ پیر حق خطیب صاحب سچے اور حق پیر ہیں میں حیران ہوں اس بات پر ان لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے کہ کسے کی ساتھ بھی تصویر کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بطور پیر آپ کی تائید کرتا ہے میرے ساتھ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگ تصویریں بناتے ہیں لیکن میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کون قاتل ہے ان میں سے کون لوٹیرا ہے ان میں سے کون چور ہے کون ڈاکو ہے اسی طرح سے ظاہر ہے آپ جب مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں جب آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کا نام لیتے ہیں تو یقیناً لوگ آپ سے اقیدت کا اظہار کرتے ہیں جب آپ اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں جب آپ طریقت اور تصوف کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے آپ کی حقیقت وہ نہیں جانتے کہ آپ کس طرح سے فراڈ کر رہے ہیں کس طرح سے اپنی دکانداری چمکائے ہوئے ہیں دین مذہب اور طریقت کے نام پر تو یہ میں نے بتایا ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ اور میں بتاتا رہوں گا اب اس قوم کو کیونکہ یہ معاملہ ایک مقبول عام معاملہ ہے تو مجھے ہی لگتا ہے کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کے ہم ضعیف الاعتقادی کو اس طرح کی نوصر بازی کو اس طرح کی جالسازی کو اس طرح کے دھوکوں کو منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ازیز میں اس معاملے کو اس کے انجام تک پہنچائے بغیر اب دم نہیں لوں گا آپ سے وعدہ کہ اگر عویس ربانی ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور دوست میں بلا بڑا شریف جانے کے لیے تیار ہوں بشرت یہ کہ پیر حق خطیب صاحب کی جانب سے ایک آن ریکارڈ ویڈیو آ جائے کہ وہ چاہتے ہیں اپنی حفاظت کا ذمہ میں اللہ تعالی کی ذات پر چھوڑتا ہوں اس کے علاوہ یہ کہ سب کچھ لائیو ہوگا اور براہ راست ہوگا تو جب تک یہ معاملہ تیہ نہیں ہوتا انشاءاللہ رزیز تب تک میں اگلے ہفتے آپ کو آنکھ سے زنجیر نکالنے والا ان کا کرتب بے نقاب کر کے دکھاؤں گا آن ریکارڈ ان کی زمینوں اور جائدادوں کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا ان کے طرز زندگی کے بارے میں ان کا جو عالی شان طرز رہائش ہے وہ کس طرح سے مینٹین کیے ہوئے ہیں اگر وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے اور اگر نہیں لیتے تو اپنا ذریعہ ہے آمدن بتائیں یہ بات اور یہ سوال ہم ان کے سامنے بھی انشاءاللہ رزیز جا کر کریں گے تو آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کی سپورٹ سے انشاءاللہ رزیز پیر حق خطیب اور شف شف والی سرکار کی حقیقت آپ تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رہے گا حتی وقت یہ کہ ہم ان کے سامنے نہ چلے جائیں ہم ان کے سامنے تمام تر سوال نہ رکھیں اور ہم ان کے سامنے ان کے تمام تر ٹرک ان کی یہ شوب دے بازیاں بے نقاب نہ کر دیں دعا کی جائے گا میرے لیے میری ٹیم کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات